الحمدللہ وحدہ بارویں روزہ بھی اختتام فضیر ہوا اور اب تیرے روزہ کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں تھوڑے دیر کے بعد پاکستان کے وقت کے مطابق رات کی بارہ بجیں گے اور پھر چودہ اگست یعنی یوم آزادیے پاکستان کے نغمیں بھی سزا میں کونجنے لگیں گے یہ دن بھی گزر جائے گا اور شاید ہم پھر مہین کے مہین کھڑے رہ جائیں گے پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان مبارک میں ہمیں توفہ اتا فرمایا اب یہ ہم پر منصر ہے کہ ہم نے اس توفے کی کس حد تک قدر کرنی ہے کس طرح اس کی تعظیم کرنی ہے اور کیسے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تبدیلی زندگی کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تبدیلی اور تغیر انسان کی زندگی کا بنیادی جزب ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں تغیرات سے بھی گزرتا ہے اور یقیناً انسان کے اندر نساقات ایسے الگ رنگ دمائی ہو جاتے ہیں جو شاید بچپن سے اس کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں کبھی محول بدلتا ہے کبھی حالات بدلتے ہیں کبھی واقعات بدلتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین اکرام کے انسان کو تو احساس نہیں ہوتا لیکن وہ خود بخود اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم یومِ آزادی منانے تو جا رہے ہیں لیکن یہ ہمیں اپنے اندر رہ کر وعدہ کرنا ہے یا پھر اپنے ملک کی فضاؤں سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے سلامتی کے لیے ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے اور ایک بہترین مسلمان بنتے ہوئے کیونکہ ہم سب سے پہلے ناظرین اکرام انسان ہیں اور مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ آپ کو آزادی کی نعمت عطا فرما دیتا ورنہ تو آپ غریب رہداتے ہیں غریب کیا ہوتا ہے جس کے پاس مال اور دولت ہو وہ امیر کہلاتا ہے جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو وہ غریب کہلاتا ہے لیکن غربت سے فرس کو نہیں کہتے نہیں غربت کہتے ہیں جب انسان غلامی میں وقت گزارتا ہے وہ بھی غریب ہوتا ہے وہ بھی کبھی امیر نہیں کہا جاتا غریب ہی تصور کیا جاتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خصورت ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ محتاجی اور غربت سات چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں ارشاد فرمائے کہ ایک تو جلدی جلدی نماز پڑھنے سے ہمارے ہیں آج کل آپ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگر امور جلدی نمٹا لیے جائیں آرام سے نمٹا لیے جائیں لیکن نماز بس جلدی سے پڑھنے تو آپ نے فرمائے کہ غربت اور محتاجی سات چیزوں کی وجہ سے آتی ہے ایک تو جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے پشاپ کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مو سے چراغ بجھانے سے ایسے یوں کر کے بجھا دینا اس سے بھی غربت اور محتاجی آتی ہے فاروقیات رضی اللہ تعالی اور دانچ سے ناخن کارٹنے سے جس کو ہم بلکل ہم ان باتوں کو بہت اہمیت نہیں دیتے اور جب اگر کبھی کوئی توجہ دلایا تو کہتے ہیں یہ ٹینشن میں تھے تو اس لیے ہم نے بھئی ٹینشن میں تھے تو دانچ سے ناخن کارٹنے کی کیا ضرورت ہے اور ایک اور بات فرمائی کہ دامن سے یا آفتین سے مو ساف کرنے سے اب آپ یہ ساری ساتھوں باتیں اگر دیکھیں تو اس میں اخلاقیات کی بھی کمی ہے اور شعور کی بھی آگہی نہیں ہے یہاں پر اور تیسی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تذکیہ نخص فرمایا ہے اس سے آپ ناملد ہے میں پھر دہراتا ہوں تو آپ یہ ساتھوں باتیں غور کیجئے گا تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو دیکھیں جی جلدی جلدی نماز پڑھنا اس کا مطلب شعور کی بھی کمی ہے اور تذکیہ نخص نہیں ہوا کیونکہ نماز پہر کھہر کر پڑھی جاتی ہے نماز بہت آرام سے عدر کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کو کھڑے ہونے کا موقع مل رہا ہے بڑا خوش نصیب ہے تو پھر پہر کر اپنا مدعہ بیان کیجئے دعا کیجئے اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد لوگ تو بس نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرا دعا کیے بغیر اُڑ جاتے ہیں یہ بھی کتنی بڑی ضرورتی ہے تو ایک تو جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے پھر کھڑے ہو کر پشاہ کرنا یہ اب تو اتنا عام ہو گیا ناظرین کرام کے اب تو بڑے بڑے مالز میں بڑے بڑے اداروں میں یونینل لگے ہوتے ہیں اور مہا لوگ کھڑے ہو کر پشاہ کر رہے ہوتے ہیں اور تعویلات بھی پیش کرتے ہیں بڑی تعویلات دیتے ہیں کہ نہیں دیکھئے بس وقت نہیں ہوتا اور اور بھی دنیا میں وہاں سارے کام ہیں جلدی جلدی ارے بھائی صرف ایک انسان یعنی ایک قبر پر عذاب ہی اس وجہ سے ہوا کہ وہ پشاہ کی چھیٹوں سے نہیں بشتا تھا اس وجہ سے اس پر عذاب ہوا اسی طرح پشاہ کی جگہ پر وضو کرنا یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی اگر ایسی جگہ پر وضو کرنے بیٹھ گیا ہے جہاں پر اسے معلوم ہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ لاعلمی میں ایسا کام کر رہے ہیں اور ایک ہے کہ آپ کو معلوم ہے علم ہے کہ یہاں پر کوئی پشاہ کرتا ہے اور آپ وہاں پر وضو کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ غربت اور مہتاگی جن سات چیزوں کی وجہ سے آتی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی شامل ہے تو کھڑے ہو کر پانی پینا پانی کچھ پینے کا بھی عدب ہے احترام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ناظرین اکرام جہاں جن لوگوں کو پانی پینے کا میسر نہیں ہے صاف پانی نہیں نصیب ہے ان سے پوچھے کہ پانی کیا ہے ان کے لئے تو اشاب ہوا کہ بہت عدب کے ساتھ پانی پینے چاہیے پھر پانی پینے کے جو عداب نبی حریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی تین سانسوں میں یعنی تین وقفوں سے پینا چاہیے برطن میں مو نہیں ڈالنا چاہیے سانس اندر نہیں لینے چاہیے اس کے پیچھے بھی حتمت ہے تاکہ جراسیم سے محفوظ رہے ہیں اس میں جرمز نہ جائے اور پھر مو سے چراغ بجھا رہے ہیں آپ جو چراغ ہے اس کو آپ بجائے اس کے گل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں آپ اسے مو سے چراغ بجھاتے ہیں پھوکیں مار کر جبکہ یہ واضح طور پر اشاد پاک ہے اللہ سبحانہ وسلم کا کتابی ولابت میں کہ پھوکوں سے چراغ نہیں بجھاتے اور اللہ سبحانہ وسلم کا جو چراغ ہے وہ تو پھوکوں سے بجھایا بھی نہیں جا چکتا تو اس کا بھی بڑا احتمام کرنا چاہیے کہ چراغ کے معاملے میں بہت احتیاط کی جائے یہ روشنی ہے اور روشنی رہنمائی کرتی ہے راستہ دکھاتی ہے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح دانس سے ناخن کاٹنا یہ ایک ظاہری طور پر ایک عادت بدھ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور دامن یا مو سے آسکی انصاف کرنا پھر فرمایا کہ خوشحالی سات چیزوں کی وجہ سے آتی ہے جیسے سات چیزوں کی وجہ سے آپ تکالیف اور پریشانی کے شکار ہوتے ہیں غربت میں مطلع ہوتے ہیں اسی طرح خوشحالی بھی سات چیزوں کی وجہ سے آتی ہے پہلی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا پاچ وقت کی سماس عدا کرنا اور اللہ کا شکر عدا کرنا غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا گناہوں کی معافی طلب کرنا ماں باپ اور دیتہ رشتہ داروں سے اچھا برطاو کرنا